اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان in good morning پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی توفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے morning show good morning with sabi کا آغاز کرتی ہوں آج good morning with sabi کا جو special show ہے special transmission ہے وہ ہمارے بہت ہی نامور شاعر جان ایلیا کے بارے میں اور آج یہاں پر بہت ہی جو ہے respectable میں یہ کہوں گے respectable بولوں گی اور بہت ہی معزز اور جنہوں نے اپنے الفاظوں کو شاعری میں ڈالتے ہوئے ان کے لیے بھی بہت کچھ کہا اور ان کے شعروں کو بھی آگے لوگوں تک پہنچایا آج ان سب کے درمیان میں ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج ہم special transmission delegate کریں گے جان ایلیا کو اور یہ وہ شاعر ہیں ان کے بارے میں میں تھوڑے سے میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں نہ میں اتنی سلیس اردو بولتی ہوں اور بیسیکلی تو دیکھا جائے کہ ہمارے ملک میں اردو زبان ہی رائج ہے لیکن پھر بھی ہماری اردو اتنی خالص تو نہیں لیکن پھر بھی میں کچھ الفاظ کہنا چاہوں گی اور کچھ ان کے بارے میں تعرف کروانا چاہوں گی اور جان ایلیا جو ہیں چودہ دسمبر اٹھارہ سو انیس سو اکتیس میں پیدا ہو گئے اور آٹھ نیومبر دو ہزار دو میں وہ ہم سے جدہ ہو گئے برہ صغیر میں نمائی حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر فلسفی مشہور کالم نگار مفقر دانشور اور مترجم نصر نگار اور ان کے بارے میں میں جتنے بھی اگر بہت سارے اور من کے جو جو ان کی میں ایک بڑی ایک لفظ یہ کہنا چاہوں گی تیکھی ترشی اور چمکائی ہوئی زبان میں نہایت گہری اور شور انگیز باتیں کہنے والے جان ایلیا اور ان کی ایک بات یہ کہوں گی ایک چھوٹے سے شیر میں ان کی ایک خوبصورت شیر میں ان کی تمام زندگی کو شاید میں کوشش کروں گی کٹھا کرنے کی میں بھی بہت عجیب ہوں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں ان کی شاعری بڑی میں یہ کہوں گی کہ بے باق سی شاعری ہے وہ اکاسی کرتے ہیں کبھی ہماری اور کبھی اس دنیا کی اور بڑے ہی شور انگیز جیسے میں نے کہا کہ ان کی زبان ذرا سی تیکھی ہے لیکن دل میں کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ان کی بات یہی ہے اور ان کی ایک شیر بڑا زبردست ہے لیکن میں چاہوں گی کہ اگر میں ہی سب عدا کر دوں تو یہاں پر اتنے پیارے پیارے شاعر ہیں جو ان کی محبت میں یہاں تشریف لائیں میں ان سب کو ان کا سب کا شکریہ عدا کرتی ہوں سب سے پہلے سب کو السلام علیکم اور سارے میرے بہن بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں لیکن اس سب کیونکہ ان سب کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کریں گے اور یہاں پر اس وقت نظامت سمالیں گے بہترین جو ہیں نصر نگاہ رہے ہیں غدیل تابش صاحب اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہے اور میں آپ کے آگے تو کچھ بھی نہیں اب آپ ماشاءاللہ سمالیں اور اپنے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں کا تعرف کرویں جی بہت شکریہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس کے نام سے جو عالمین کا پروردگار ہے محمد کا خالق ہے تمام حمد ہے اس خالق عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے تمام ہی حاضرین کو ناظرین کو سامین کو سلام علیکم سلطنت افسردگی کا بادشاہ جس کے یہاں اپنی بربادی پر فخر کرنا جائز قرار پایا میری مراد جناب حضرت جون ایلیا سے ہے آج ہم اس مشاعرے میں اس محفل میں بیاد جون ایلیا یہاں حاضر ہوئے ہیں آپ تمام ناظرین کے سامنے میں مشاعرے کا آغاز کرتے ہوئے گزارش کروں گا فہد ولی سے کہ وہ آئیں اور آکے غزل پیش کریں جناب فہد ولی آپ کا شمار کراچی کی نوجوان شاعروں میں ایک بہترین آواز کے طور پہ ہوتا ہے میں گزارش کروں گا فہد ولی جی آن ہے آپ بات کریں صاحب صدر کی اجازت سے ایک عدل آپ سب کی سماتوں کے نظر کہ فصیلوں کو گرا کر پوچھئے گا ہمارے پاس آ کر پوچھئے گا ہمارے پاس آ کر پوچھئے گا بتائیں گے ہے گرتی برک کیسے بتائیں گے ہے گرتی برک کیسے کبھی ظلفے گرا کر کبھی ظلفے گرا کر پوچھئے گا وفاہ مہربان کیا ہے ہماری وفاہ مہربان کیا ہے ہماری چراغوں کو بجھا کر پوچھئے گا چراغوں کو بجھا کر پوچھئے گا کیا گزری آپ کے جانے سے ہم پر کیا گزری آپ کے جانے سے ہم پر کبھی سینے لگا کر پوچھئے گا کبھی سینے لگا کر پوچھئے گا کسی کا حال دل بزم سخن میں کسی کا حال دل بزم سخن میں کبھی کسی کا حال دل بزم سخن میں غزل میری سنا کر پوچھئے گا غزل میری سنا کر پوچھئے گا نہ ہو چاہے مگر کہہ دے گا نہ ہو چاہے مگر کہہ دے گا خوش ہے نہ ہو چاہے مگر کہہ دے گا خوش ہے ولی سے مسکرا کر پوچھئے گا ولی سے مسکرا کر پوچھئے گا بہت شکریہ کیا بات ہے کیا کہنے ہو ولی جی ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے فہد ولی کو جب نے غزل پیش کر رہے تھے میں اس مشاعرے کے صدر ہمارے جو صدارت فرما رہے ہیں اس مشاعرے کے جناب اجمل صرح صاحب سے اجمل صرح صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی طول عمر کے لیے دعا گو ہوں میں گزارش کروں گا علی مختار زیدی سے کہ وہ آئیں اور آکے غزل پیش کریں جناب علی مختار زیدی جب تک علی صاحب آ رہے ہیں میں آپ کو ایک زبردست ایک اور شیئر میں جب ان کی برسی کی بات کی جائے تو میں یہ کہوں گی کہ بڑے دکھ سے انہوں نے کہا پتہ نہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کیا جانے کیا آج جانے کیا آج میری برسی ہے جانے کیا آج میری برسی ہے یعنی کیا آج مر گیا تھا میں اور اس وقت ہمارے پاس جی شرم وحشت چھجک پریشانی شرم وحشت چھجک پریشانی حجر آنسو قسک پریشانی حجر آنسو قسک پریشانی ہائے سرنامہ غزل وحشت ہائے سرنامہ غزل وحشت اور مقت تلق پریشانی پریشانی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے نام لے بے دھڑک پریشانی میں نے شکوہ تیرا کبھی نہ کیا پیٹھ میری تھپک پریشان بن تیرے اب تو دل نہیں لگتا بن تیرے اب تو دل نہیں لگتا جب ہو دل آدھمک پریشان ترد کے مرد کے واسطے جہان ہے کیا مرد کے واسطے جہان ہے کیا فکر نانو نمک پریشان مرد کے واسطے جہان ہے کیا فکر نانو نمک پریشانی یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا میرا دامن لپک پریشانی سابروں کا ہوں ماننے والا سابروں کا ہوں ماننے والا مجھ پہ کیوں ہو سبک پریشانی اور مکتبی خدمت ہے کہ میں ہوں مختار میری عزت رکھ میں ہوں مختار میری عزت رکھ یوں نہ رخ سے جھلک پریشانی سبھان اللہ آپ سامات فرما رہے تھے سید علی مختار زہدی کو جو اپنے غزل پیش کر رہے تھے میں گزارش کروں گا خوش گلو خوش ادا جناب سید منال احمد رزوی عبر حساس سے کیوں آئیں اور آکے غزل پیش کریں جناب سید منال احمد رزوی صاحب صدر کی جارت سے یہ غزل کے چند اشار درنم میں پیش کر دیتا ہوں چار مصرے اس سے پہلے میں کچھ مصرے پیش کرتا ہوں راستنہائی کی ہم کو یوں فضا آتی ہے راستنہائی کی ہم کو یوں فضا آتی ہے عشق کے قاف سے نکلیں تو قضا آتی ہے راستنہائی کی ہم کو یوں فضا آتی ہے عشق کے قاف سے نکلیں تو قضا آتی ہے ہم وہ خود غرض گداغر ہیں نہ پوچھو ہم وہ خود غرض گداغر ہیں جہاں میں جس کے ہم وہ خودغرض گداغر ہیں جہاں میں جس کے ایک ضرورت کے تحت لب پہ دعا آتی ہے ایک بلندی کی تمنا میں یہ اہل دنیا اتنا گرتے ہیں کہ پستی کو حیاتی ایک بلندی کی تمنا میں یہ اہل دنیا اتنا گرتے ہیں کہ پستی کو حیاتی ہے شیر سنیں آپ سمجھے ہیں کہ آسان بہت ہے منزل آپ سمجھے ہیں کہ آسان بہت ہے منزل ہاتھ کٹتے ہیں تو خوشبو وفاتی ہے خبان اللہ آپ سمجھے ہیں کہ آسان بہت ہے منزل ہاتھ کٹتے ہیں تو خوشبو وفاتی ہے اور ایک بچے سے ہی سیکھا ہے کہ لب پہ حساس ایک مسکان تصور سے سوا آتی ہے میں پیس کرتا ہوں کہ پیس کر دیتا ہوں کہ یوں تو دنیا میں آر کیا ناکوا یوں تو دنیا میں آر کیا ناکوا ایک وعدہ ہے جو وفا ناکوا نسل دے نسل ہجر کاتا ہے نسل دے نسل ہجر کاتا ہے شاخ سے گل مگر جدا ناکوا شاخ سے گل مگر جدا ناکوا مجھ کو جانا تھپ دل سے شہر رگ تک سانس بھر تیئے فاصلانا ہوا ساغر مسلحت پیا جب سے پھر تنسا ہوا ہوا ناکوا پھر تنسا ہوا ہوا ناکوا آخری شہر یہ شہر میرے دل کے بہت قریب ہے کہ آج بھی ان سے دل میں بات غویر آج بھی ان سے دل میں بات غویر آج بھی ان سے سامنا ناکوا آج بھی ان سے سامنا ناکوا آج بھی ان سے سامنا ناکوا سامنا ناکوا سید منال احمد رزوی عبر حساس کو جو اپنی غزل پیش کر رہے تھے میں گزارش کروں گا سید فرحان جعفری پیکر سے کہ وہاں آرہا کے غزل پیش کریں سید فرحان جعفری پیکر فرحان جعفری کا شمار ان چند ایک آوازوں میں ہوتا ہے جو کراچی کیلئے بھرپور بول رہی ہیں کراچی کے حق میں اور خدا ان کو سلامت رکھے اور اس وقت تک ان کو ہم ہمارے سروں پر سلامت رکھیں جب تک کراچی کے مسائل حل نہ ہو جائے بڑھ جائیں بڑھ جائیں یہ ہونے ہی نہیں ہے یہ ہونے ہی نہیں ہے ایسی بھوا کی رہے پیامت تک چی ہوگے یہ بہاں اچھے ہے بہاں 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 حضور جناب چار مسرے کے غم نے جکڑا طرب نے چھوڑ دیا غم نے جکڑا طرب نے چھوڑ دیا ایک ایک کر کے سب نے چھوڑ دیا واہ واہ کیا بات ہے ایک ایک کر کے سب نے چھوڑ دیا میں نے ایک دن عدب کو چھیڑا تھا میں نے ایک دن عدب کو چھیڑا تھا مجھ کو ایک دن عدب نے چھوڑ دیا ارے واہ میں نے ایک دن عدب کو چھیڑا تھا مجھ کو ایک دن عدب نے چھوڑ دیا اور چار مصرم حدید کے پینہ حرام جس کا نہیں ہے ثواب ہے پینہ حرام جس کا نہیں ہے ثواب ہے اردو عدب ہی ذوق کی ایسی شراب ہے اردو عدب ہی ذوق کی ایسی شراب ہے میرا وقار حضرت آدم بتائیں گے میرا وقار حضرت آدم بتائیں گے میرے بدن میں کربو بلا کی تراب ہے میرا وقار حضرت آدم بتائیں گے ایک غلط سے چند ازار کے لئے بال کھولے ہوئے دریہ کے کنارے بیٹھے بال کھولے ہوئے دریہ کے کنارے بیٹھے چند لمحے ہی صحیح پاس ہمارے بیٹھے چند لمحے ہی صحیح اور چھوڑ کر جس کو پسر چل دیا پردیس وہ ماں کس سہارے سے چلے کس کے سہارے بیٹھے کر کے مزدوری جو آیا تو تھکن بھول گیا گود میں باپ کے جب راج دلارے بیٹھے اور بز میں میں بھی تھا بز میں میں بھی تھا دو چار رقیبان بھی تھے بز میں میں بھی تھا دو چار رقیبان بھی تھے مبتلا ایک ہی غم میں رہ سارے بیٹھے بز میں میں بھی تھا دو چار رقیبان بھی تھے مبتلا ایک ہی غم میں رہ سارے بیٹھے بیٹھے اور ایک کشارے سے پلٹتے ہوئے دیکھا سورج کہ ایک کشارے سے پلٹتے ہوئے دیکھا سورج ایک دہلیس پہ دیکھیں ہے ستارے رہے ایک دہلیس پہ دیکھیں ہے ستارے بیٹھے اور ہر ففت پہ نہ آجائے تمہاری جانا اور کچھ دیر اگر پاس تمہارے بیٹھے اور کوئی تو بیٹھے گا مسنت پہ یہ تیہ ہے لیکن کوئی تو بیٹھے گا مسنت پہ یہ تیہ ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب کس کے اشارے بیٹھے ہٹ نوکری لے گیا پھر آج سفارش سے کوئی نوکری لے گیا پھر آج سفارش سے کوئی پھر ہے فٹ پات پہ تقدیر سے ہارے بیٹھے پھر ہے فٹ پات پہ تقدیر سے ہارے بیٹھے اور عشق پہ خات پڑی ایسی ہمارے پیکر عشق پہ خات پڑی ایسے ہمارے پیکر رہ گیا صرف دھوا سارے شرارے بیٹھے کیا بات تابش صاحب نے صحیح کہا تھا کہ آپ کراچی کو صحیح کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ ہماری دعا ہے فرحان جعفری کے ساتھ بھی اور کراچی کے ساتھ بھی آپ سمات فرما رہے تھے سید فرحان جعفری پیکر کو جو اپنی غزل پیش کر رہے تھے میں گزارش کروں گا ایک نوجوان شاعر نوجوان فکر شاعر جناب حیدر رزوی سے کے وہ آئے اور آکے اپنی غزل پیش کریں جناب حیدر رزوی ایک مطلعہ دو شیر نظر کرتا ہوں 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 وہ ایک پھول مجھے یاد آتا رہتا ہے وہ ایک پھول مجھے یاد آتا رہتا ہے وہ ایک باغ میرے دل پہ لگ گیا ہے اے سبحان اللہ وہ ایک باغ میرے دل پہ لگ گیا ہے کسی سے پیار بھی اب سوچ کر ہی کرتا ہوں کسی سے پیار بھی اب سوچ کر ہی کرتا ہوں تیرا دماغ میرے دل پہ لگ گیا ہے کیا باغ میرے دل پہ لگ گیا ہے ایک غزل دناب جون علیہ کی زمین پہ مطلب ملائزہ کی دئیے کہ تبلیغِ حسن اور بڑھاتی رہی ہو تم تبلیغِ حسن اور بڑھاتی رہی ہو تم ہم کافروں کو دین سکھاتی رہی ہیں ہم کافروں کو دین سکھاتی رہی ہیں کیا باغ ہے اس نے مطلب ہے کہ پہلو میں نغمِ حجر کے گاتی رہی ہے پہلو میں نغمِ حجر کے گاتی رہی ہو تم یوں دینیاتِ عشق پڑھاتی رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دینیاتِ عشق کیا بات ہے کہہ دیتی دل کی بات خاموش رہ کے بات بہات بہاتی رہی ہے کہہ دیتی دل کی بات اتر جاتا دل سے بوجھ خاموش رہ کے بات آتی رہی ہے سبحان اللہ ہر روز اپنی جان سے جاتا رہا ہوں میں ہر روز میری جان بچاتی رہی ہے بس آخری شیر کے محفل میں تھے مجھے اسے جو بدزوق جھوم اٹھے محفل میں تھے مجھے اسے جو بدزوق جھوم اٹھے کچھ اس صدا سے شیر سناتی رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آپ سمات فرما رہے تھے ہیڈر رزوی کو جو انتہائی خوبصورت غزل پیش کر رہے تھے میں گزارش کروں گا نازیہ غوث صاحبہ سے کہ وہاں ہیں اور آکے اپنے غزل پیش کریں جناب نازیہ غوث نہیں ہمیں سیدھ سی نکال رہے تھے نہیں ہاں جلدی سے ہمیں سلام علیکم السلام صاحب صدر کی اجازت اتا اپنے خدشات کو جھٹکتی رہی خوف ساکت رہا میں چلتی رہی اپنے خدشات کو جھٹکتی رہی خوف ساکت رہا میں چلتی رہی فیصلہ ساز یہ روان لڑکی فیصلہ ساز یہ روان لڑکی تیرے ہی نام پر اٹکتی رہی کیا بات ایک جزیرے پہ ہم اتر آئے ایک جزیرے پہ ہم اتر آئے خالی کشتی کہیں پہ چلتی رہی کیا بات ایک غزل پیش کرو بتا اس نے جاتے ہوئے پکارا ہے اس نے جاتے ہوئے پکارا ہے یہ محبت کا استعارہ کیا بات اس نے جاتے ہوئے پکارا ہے یہ محبت کا استعارہ درمیان ہجر کا سمندر درمیان ہجر کا سمندر ہے کیا کوئی ہجر کا کنارہ ہے کبھر درمیاں حجر کا سمندر ہے کیا کوئی حجر کا کنارہ پانیوں پر لکیر کھینچی ہے پانیوں پر لکیر کھینچی ہے خود کو دریاؤں میں اتارا ہے رنگ خوشبو گلاب باد سبا سب نے مل کر تمہیں پکارا جس جگہ حرف سوت ملتے ہیں جس جگہ حرف سوت ملتے ہیں میں نے سب کچھ وہیں پہارا عشق میں فائدے نہیں ہوتے عشق میں فائدے نہیں ہوتے عشق تو سر و سر قسارہ آئے ہیں آخری شکل میں ہوں خاموش رات کی دیوی میں ہوں خاموش رات کی دیوی میں ہوں خاموش رات کی دیوی وہ چمکتا ہوا ستارہ کیا بات کیا بات آپ سمات فرما رہے تھے نازی اغوہ صاحبہ کو جو اپنی غزل پیش کر رہی تھی میں گزارش کروں گا جناب اسامہ امیر سے کہ وہ آئیں اور آکھر اپنی غزل پیش کریں جناب اسامہ امیر جناب اس کی جا نظر ہوئی رات لہو کو میرے اس کی جا نظر ہوئی رات لہو کو میرے جس نے سمجھا شرر ایجادی اخو کو میرے اس کی جا نظر ہوئی رات لہو کو میرے جس نے سمجھا شرر ایجادی اخو کو میرے باغ میں گل کا ٹھہرنا بڑا دشوار ہوا اس نے جب دیکھ لیا آئینہ روکو میرے باغ میں گل کا ٹھہرنا بڑا دشوار ہوا اس نے جب دیکھ لیا آئینہ روکو میرے ایک شناسہ ہی میرا دہر خرافات میں ہے ایک شناسہ ہی میرا دہر خرافات میں ہے جو الگ وضع سے بھرتا ہے سبوکو میرے کا ایک شناسہ ہی میرا دہر خرافات میں ہے ایک شناسہ ہی میرا دہر خرافات میں ہے جو الگ وضع سے بھرتا ہے سبوکو میرے منحصر آپ کی ہی طبع رواں پر ہے حضور منحصر آپ کی ہی طبع رواں پر ہے حضور خوف شمشیر نہیں خوش گلوکو میرے کا سربسر تو ہے میرا واقف احوال جنو نقش پا تک نہیں ملتے ہیں کسو کو میرے سربسر تو ہے میرا واقف احوال جنو سربسر تو ہے میرا واقف احوال جنو نقش پا تک نہیں ملتے ہیں کسو کو میرے ستوت شان میری آپ کہاں دیکھتی ہے ستوت شان میری آپ کہاں دیکھتی ہے رنگ ہی رنگ ہے درکار وضع کو سبحان اللہ آپ سامات فرما رہے تھے اسامہ امیر صاحب کو جو انتہائے خوبصوت غزل پیش کر رہے تھے میں بلا کسی توقف گزارش کروں گا تاجور صاحب ایسے کہ وہاں آئے اور آکے غزل پیش کریں تاجور صاحب صاحب صدر کی اجازت سے حضرت جون علیہ کی نظر ایک قطع اس سے کیا دل میں کیا گمان میں کیا اس سے کیا دل میں کیا گمان میں کیا بے اثر ہو تو پھر بیان میں کیا روتے دیکھا مجھے تو بولا جون روتے دیکھا مجھے تو بولا جون ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا ایک اور شیئر ہے دلوں جان سے وہ وارہ مجھ پہ ہے لیکن مجھے اس سے دلوں جان سے وہ وارہ مجھ پہ ہے لیکن مجھے اس سے محبت کی حلاوت کی ذرا بھی بو نہیں آتی میں اس سے کچھ نہیں مانگوں زبان کی چاش نہیں مانگوں میں اس سے کچھ نہیں مانگوں زبان کی چاش نہیں مانگوں اسے کیسے میں دل دے دوں جسے اردو نہیں آتی یہ رنگ غروب یہ عارض ذرا سجانے دو میں اس کو بھول کے خوش ہوں مجھے بتانے دو نہیں ہے مجھ کو ضرورت کسی تسلی کی یہ غم بھی اس کی عطا ہے مجھے منانے دو دلو نظر سے نکل کر تیرے کہاں جاؤں دلو نظر سے نکل کر تیرے کہاں جاؤں بچے ہیں اب کے فقط میرے یہ ٹھکانے دو وہ میرے سامنے ہر ایک سے ملے ہس کر وہ میرے سامنے ہر ایک سے ملے ہس کر نہیں میں دیکھنا پاؤں گی مجھ کو جانے دو ابھی تلک نہ میرا ذہن و دل کسی سے ملا ابھی تلک نہ میرا ذہن و دل کسی سے ملا تجھے تو پل ہی لگا ہے مجھے دمانے دو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت حضرت جان ایلیا کے بارے میں تھوڑا ہم نے یہ کہیں گے ہم نے شیر یہاں پر سب نے اپنے شورا نے شیر کہے سنائے اور ابھی یہاں پر ہم لوگ لیں گے چھوٹی سی بریک میرے ساتھ یہ سب موجود ہیں اور اسپیشل ٹرانسمیشن ڈیڈی ایٹ ٹو حضرت جان ایلیا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہی آنیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بیٹھ سبی کے ساتھ موسیقی